مکی مدنی کی لفیشہ نہیں وما اللہ ارسلناکا ورحمت للعالمین بلند سلوہ مکی مدنی کی لفیشہ نہیں وما اللہ ارسلناکا ورحمت للعالمین بلند سلوہ مکی مدنی کی لفیشہ نہیں وما اللہ ارسلناکا ورحمت للعالمین بلند سلوہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری حسینیت یزیدیت ہاندہ نظارہ پہ بلندتا سلوات سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا اربائیس نہیں ہے اربائیس نہیں ہے اربائیس نہیں ہے فیر ایک دو کسی دا ایک دو نار ٹھیک ہے نہ پوچھ وقت کی اگر سنو آزان تو سمجھو حسین زندہ ہے نعرہِ حیدری نہ پوچھ وقت کی ان بے زبا کتابوں سے اگر سنو آزان تو سمجھو حسین زندہ ہے نماز تک کسے مردی نے پڑھنی ہے جو بچہ پیدا ہونڈے ہیں نوان تو پہلو نوان تو بات سب نہ پہلو حکامی یہاں دا ہے ایک کانج آزان ایک چک آمد ہے نوان تو شایر پہلو نوان تو پوچھ وقت کی ان بے زباں کتابوں سے اگر سنو آزان تو سمجھو حسین زندہ ہے مہر بھائی راگ لا کے پڑھنا وہاں بندے تھے انجر پڑھ چڑھتے ہیں زاکر تو ہی روز سن دے انجر بھائی کوئی کوئی زاکر پڑھ دے اگر بند ہے کیوں ہے تمہیں دشمنی حسن اور حسین سے توجہو کیوں ہے دشمنی تمہیں حسن اور حسین سے کبھی فرصت ملے تو پوچھ لینا والدین سے نعرہ حیدری یہ دو میں کام آپ کی کرنے پہنے پہنے پڑھنا بھی آپ کی یہ تو دعا بھی آپ کی آپ کی کرنے نبی فرمایا مت پڑھیں دو چیزیں چھاڑ کے جانے ایک قرآن اور ایک میری اترت اہل بیعت اترت ترجمہ ہے جن جو قرآن نو مندنا ہے این جو اہل بیعت نو مندنا ہے دنیا تھا کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جیڑت بزار تھی چیز نا آن جائے تکاٹ لائے نبی فرما دے چین جو قرآن نو مندنا ہے نا اون جو ہی اہل بیعت نو مندنا ہے یعنی کہ ترازو جڑا ایک ایسا ہونے چاہیے کوئی بندہ بھی چیز کٹ واضح تین نہیں نہیں دا ہے شریف نہیں دا ہے نہیں نہیں دا آئی نبی فرمایا میں اپنی اترت اہل بیعت اترت دا ترجمہ یہ جن جو قرآن نو مندنا ہے اون جو اہل بیعت نو مندنا ہے جن جو قرآن تے شاکر نہیں کرنا اون جو اہل بیعت تے شاکر نہیں کرنا مربائی پڑھ لگا فرمان محمد اربیدہ فرمان محمد اربیدہ تے قرآن تے آل کوئی وقت نہیں فرمان محمد اربیدہ تے قرآن تے آل کوئی وقت نہیں جتے قرآن او تھے ہی اہل بیعت جتے اہل بیعت او تھے ہی قرآن فرمان محمد اربیدہ تے قرآن تے آل کوئی وقت نہیں تیرا دعا نال تلق ہے توں ایک قرآن رکھ نہیں او تے نور را بیچ پھڑ لیا مول بینے تا یوں کھل دی تیری اکھ نہیں تیرے دین چو آل جے کڑ لی تیرے دین چ بچ دا کک نہیں نار نار اے حید در دو ایک کام مگ گی آل کیا آپ کرنے پہنے پہنے پڑھ نار پہنے داد بھی اپنے آون آپ دین فرمان محمد عربی دا تے قرآن تے آل کوئی باک نہیں تیرا دعا نال تلق ہے توں ایک قرآن نو رکھ نہیں او تے نو را بچ پھڑ لیا مول بینے تا یوں کھل دی تیری اکھ نہیں تیرے دین چوال جے کڑ لئی تیرے دین چے بچ دا کھ نہیں نار سلاو یار رو لئی جا ایک ناس نائی جتھو میں بیمبر حسین تی آیا میں دو فکر ناس دی پڑے نو سب مال کن گیا پڑھ لیا کر کدھ 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 پڑھ لیا گا ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں رو پوری دنیا دے مسلمان دعویٰ کر دینے ہر ایک اندر نبی ساڑھے ساڑھے سننے ساڑھے 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 کہن اپنی گل بن نہیں جن ہونا کہنے ساڑھے گالو دی بن نہیں شائر نے لیا شائر ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں نظروں میں رکھتے ہیں ہمیں نظروں میں رکھتے ہیں انایت ہو تو ایسی ہو ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں نظروں میں رکھتے ہیں انایت ہو تو ایسی ہو سر چوہو مشیر پڑھو رکھتے ہیں ہسین ابن علی نے کیا کربلا کے بعد یہ ثابت رکھتے ہیں ہسین ابن علی نے کیا کربلا کے بعد یہ ثابت رہے جاری جو نیزے پر رہے جاری جو نیزے پر تلابت ہو تو ایسی ہو مٹھا مٹھا بول دیا ہو تاکہ بندیزہ سا نکل جاندہ ہے ازا کریے داد مانگ دینا اجو دور لاندے نے نال تھوڑ جا سا بھی نکل جاندہ بندیزہ دروت پڑھو محمد والے محمد جاندہ دروت پڑھو محمد والے محمد تیرے نال سونے تیرے نال سونے تین رب نے بنایا بے مثال سونے پوری کائنات جس ہستی سے بڑھو سستی ذکر پہ کرنا اللہ ازاز روان دیا میرے حبیب تین نہ بنان دا کوئی شیع نہ بنان دا کوئی شیع ترجم کر کوئی شیع کوئی پتہ نہیں کی کی ہم دا گنن لگ بہت ٹائم لگ دن چاڑ جی تائیں تو بہت پج کرو اے میرے دین لوکی تیرے نال سونے آن تین رب نے بنایا بے نو رب نے بنایا بے مثال سونے آن اے میرے دین لوکی تیرے نال سونے آن تین رب نے بنایا بے مثال سونے آن اے میرے آل دین لوکی دی درور پڑھو محمد 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 آن اینج کوئی غریبا دے خیال نہیں رکھ دا جی میں رکھ تون غریبا دے خیال سونے آن جی میں رکھ تون غریبا دے خیال سونے آن تین رب نے بنایا بے مثال سونے آن اے میرے لدین لوکی نعرہ حیدری مکتہ پیش کر لگا جس شاعر نے ایک کلام لہے ہے جس مقصد واصل لہے ہے اوہ شیئر پیش کر لگا جس مقصد واصل ایک کلام شروع کیتا ہے اوہ شیئر پڑھ لگا کیتیا جو علی دے آن لالا میر بانیا کیتیا جو علی دے آن لالا میر بانیا پلنا میچا میں تو پولیان جا دیا پولنا میچا می تو پولیان نگ دیا پولنا میچا اوہ می تو پولیان نگ جا دیا کیتیاں جو علی دیاں لالا میرے بانیاں پھولنا میں چاہواں میں تو پھولیاں نجان دیاں شالہ بسے تیری سونی سونی آل سونی تینوں رب نے بنایاں بے مثال سونی اے میرے ال دینلو کی نعرائی حیدری توسی جے بولاؤ آقا روکھ ٹور پیندے نے توسی جے بولاؤ آقا روکھ ٹور پیندے نے موٹھییاں چھ روڑے بھی درود پاڑ لیندے نے موٹھییاں چھ روڑے بھی درود پاڑ لیندے نے تینوں رب نے بنایاں بے مثال سونی آن موٹھییاں چھ روڑے بھی دینلو کی درود پاڑ لیندے نے موٹھییاں چھ روڑے بھی دینلو کی موٹھییاں چھ روڑے بھی دینلو کی موٹھییاں چھ روڑے بھی دینلو کی درود پاڑ لیندے نے موٹھییاں چھ روڑے بھی دینلو کی موٹھییاں چھ روڑے بھی دینلو کی ہائے مجال سونیاں ایتشا کردکیے ہائے مجال سونیاں تینو رب نے بنایا بے مثال سونیاں اے میرال دین لوکی نعرائے حیدری کلام بڑا اچھا ہے لیکن کوئی سمجھ نہیں ہوں دیتی یہاں بندیا نو ایک شیر دور پڑ دینے ایتھے دنیا دو تے بندیاں دے نے میرنال لب ہے کوئی اندھے میرنال پر آئے کوئی اندھے منو کرانا دکانا دا کرانا دا کرانا دا کرانا دا سپورٹ ہے ہر بندیاں کسی نے کہے سپورٹ ہے جنو کسی دی جدا کوئی بھی نہیں نا او دا حسین دے حسین دال ہے شیر پڑ لگا تو سی میرے نالو تے ساری کا انا آتے چولی بے چیا کا تیرے دار دی خراتے چولی بے چیا کا تیرے دار دی خراتے ہون سمجھے نہ میں نوں ہون سمجھے نہ میں نوں کوئی کنگال سوڑے آ ہون سمجھے نہ میں نوں کوئی کنگال سوڑے آ تینوں راپ نے بنایا تینوں راپ نے بنایا بے مثال سوڑے آ اے میرے آل دینے لوکی تیرے نال سوڑے آ یا آئی لیا ضرور پڑا محمد والے زاکر آئے گا تمہیں چھار دیاں گا اون دیر دا اوپر نینا ذکر مولا ایک پون ووڑ شیر پڑا دینے شایر میں دیا ہی لیا ہے یا نبی سب کرم ہے تمہارا اون دیر ہے یا نبی سب کرم ہے تمہارا میں تھوڑے اضافہ کی طے جنہیں اتھے گزہ کرنک سیدھا پڑے ہیں نا میرے جسم میں جہاں جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنا پنجتن کی میں ہاتھ جائے ہیں مجھے کال کوئی نہیں آج جائے ہیں وہاں کال کوئی نہیں ایتھے شیر ایتھے ہے کہنا جائے دیا خدا کی خدای ہجب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا سنا پنجتن کی میرے جسم جہاں دوں میں ہاتھ جہاں دوں گا ایتھے میں سنا پھر ہوں دی ختم ہو گئی جنہی دیتا خدا ہی رہنی ہے ان تک انہوں نے ذکر ہوندھا رہنا میرے پر کے کہیں جانے نے کہیں ہیں انہیں نے مذاکر صاحب انہوں پہلو کہاں لگاں پھر میں کہاں نہیں انہوں نے ریاستل کی تھی ہے رہن دو لیکن یہ جملہ منوں ہی ملے ہے اگوں جس نے کوئی شائر کردہ میرا پھر دے لے کردہ میں لفظ جتھے کمی پیش ہوئے میں آپ کیوں سے ہی کر دینا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا جنہی آتے ہیں نبی دا کرم ہے وہ دو میں ہاتھ بلند کر کے نعرائے ہے داری یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا علی سب کرم ہے تمہارا یا علی سب کرم ہے تمہارا یا حسن سب کرم ہے تمہارا مجھ پہ پنجتن کا کرم ہے یہ سارا مجھ پہ پنجتن کا کرم ہے یہ سارا ٹھیک ہو گیا اے شائر میں چاہی دے سوچ کے لینا میرے نہ رابطہ کر لے جتھے لفظان دی کمی میں دے دیاں گا نہ دے آتے پہ گلگا دی یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا اگلا شیئر پڑھنے میں سمجھا لہا ہوں ایک لفظ بچے ہیں واسطے ہیں پڑھنے دے پتہ اللہ میں باہر ایک بند نے پوچھا ہے میں ہے اس نے آپ آ دی آٹھے ہیں جب ہوں neces لانے کدھوں موہ نہیں لاندے کدھوں بندہ مالا تو یہ کدھے پہانا کو م Joel تھگڑے من دے سارے من دے چ from مرے پڑھے ہیں حسن باہر تب بن سے کہہüyor مارے لو کرتی بندے گئیں دینے یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا کوئی مون لگاتا تھا مجھ کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا مجھ کو ہاں پاس تک نہ بٹھاتا تھا مجھ کو کوئی مون لگاتا تھا مجھ کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا مجھ کو ہاں پاس تک نہ بٹھاتا تھا مجھ کو پھر ہویا کیے جب سے تھاما ہے دامن تمہارا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں یہ بچیاں نے سمجھایا ہے شہر پرند پیلوں انہوں نے سمجھ لگی مگی جا کے پڑی جاماں گا تھا پھر کی پتا لگنا ہے میرا کوششوں دی کے سمجھ لگی ہے یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں کرونا آیا احتماط ببندی بندے پریشان پیشلے سال دو پہلے یہی کرونا آیا ایتھے بندے ٹھمبر گئے سنو مرمونا ہے کہ نہیں ہونا ایتھ کی مشکلی کہیں انہیں ٹیپاں دے سننا ہے شاید نہیں کہ تو پریشان نہ ہو یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا کچھاو بھر بھی کیسا اب کمی کا کچھاو بھر بھی کیسا جب سے مانگتے تمہارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے بارے نیارے نہیں ہوگے ذکر ہو گیا پریشانیاں ختم زاکرانیاں ختم سننا نالیاں دیو ختم کوئی حضی کر پیشلی باری کی ہوئے ہیں تون نے کی ہوئے ہیں جب مائلہ سنی رہو نہیں تے نا کہ تو انہوں نے انزام دیو ختم چلنا ہے نا کوئی محفل ہو نہیں ہے مائلہ سنو نہیں ہے شاید جڑا ہے او وقت نال اختام دا ہے رہا کمیت راج کے سنے آدھو حضی کر پھر ہو رہا ہے یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا جدوں مانگنا ہے جتوں مانگنا ہے کسے دربار کو مانگنا ہے اینہ دا واستہ پا کے مانگنا ہے پائے نماز بڑھو اینہ دا واستہ دے یہ تفیری کا موند بننا نہیں ہے اللہ اینہ دا واستہ رات نہیں کھئی ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا ہاں پنجتن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات فوراں ملی ہے مجھ کو خیرات فوراں ملی ہے حب میرے گزارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا 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 مجھ کو خیرات فوراں ملی ہے مجھ کو خیرات فوراں ملی ہے ایک مغن 합 cos نبی sore خیرات فوراں نبی سب کھرات فوراں ملی ہے اور میں اس کو خیراتف گرام ملی ہے پن سب ب bombر vi رأرام lob اليوم اگروغل ملی ہے لو پھر احمد مضمون شروع کرنا فجور زاکر آئے گانا پھر ایک سیدھا پڑھا گئے تو ناری ننمی پر دے دروت پڑھو محمد والے محمد میرے دلے موضوع پڑھے جائے احترام دے دو چر گلدہ ہو جائے نبی پغمبر ولی پتب حدال بندے ہیں نا دیڑے ہیں اونو نی مندہ اونو نی مندہ اونو نی مندہ اونو نی مندہ میانا دو ہر چیز دو پچھے کر لے وقتی تا ہو تو اپنے کار آجائے نا کی ارز گیتی ہے بڑے بڑے عالم اس بی liquids پھراے ہیں niyaur تو انہوں نی مندے انہوں نی مندے انہوں نی مندے انہوں نی مندے نبیاں دیگلنا پر کردنے ولیاں دیگلنا پر کردنے میں اگر ہنے انہا ہستیاں نوں ایک سائیڑ سے کر لو وقتی تا ہو اگئی بلاندنے اٹھتا ہی نہیں تو صدہ کا آرہا ہاں بھائی لو صدہ کا آرہا جا تو بہتا لمحہ چوڑا چکر جنہا پہ تو ایک شاہ انہوں کو اورا کھلا ہے تو ایک انہوں پیچھے گار لے کہ یہاں بندین میں پوچھے محس نہ آوائی امی میرے نہ لو دیں امی میرے نہ لو دیں امی حبو اوہ پسروروں دیں امی تیرکل نے ابا پسرور نبی فرمایا میں دو چیزیں تو اٹھکل چھڑے کے جا رہے ہیں ایک قرآن ایک اہلِ بیت قرآن جو جتے ماں تا ذکر آیا اتھے پیودہ بھی آیا ہے ماں تا ذکر آیا ہے ماں تا ذکر آیا ہے وہ اپنی بھی تریف تھوڑی بھو دی بندہ کر لینی چاہیے دی بندہ ہی کر دے نا اپنی بھی بندہ تھوڑی بھو دی تریف کرنی چاہیے دی کار تھوڑی بھو دی بیلی ہو یہ بندے دی اندوڑا بندیاں نو پتا نہیں ہوں دا دے بی بیاں رشتے کا رشاڑ دی ہیں گوڑیاں پی بھی کا رشاڑ دی ہیں اندوڑا بھو دی پا جی پا جی دی گھر ہے اللہ دی یہ بندی پا جی دی کتو گھر آیا تھے او ترہ مجاجی خدا آئے او نو پچھن تو بھگئے تھے صدقہ بھی دی دے 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 دا بندے نو پچھن تو بھگئے تھے اور صدقہ بھی دوے نا تو جائز نا لے جا پیر کو ٹور جی بندے نو دست تو بھگئے تھے فیر امین مویں کو رکھنا ہے ابو می کو رکھنا ہے اےڈیو نا ابو مرکل نے امین پس روھر نے دو میں چیزاں کو رکھنیاں تھے فیر گال بننی کیونکہ ماں دے پیرانتے لے جنتے کہ پیو جنت دا درواز ہے تاہیت نبی فرمائی آنا مدینہ تو علم والی ان بابو ہا کہ میں علم دا شہر تہلی درواز ہے جتے بھی جانا ہے دنیا دے کسے بھی جگہ سے جانا ہے دروازے رہی جانا ہے کسے تکار جانا ہے دروازے رہ جانا ہے کاندھے پنی جے پا شریف مانبار کا ہے دروازے رہ اپنے کارو جانا ہے دروازے رہ تہ دروازے دا پندے نو پتہ ہی نہ ہوئے دروازے دا پتہ ہونا چاہیے دا میں دوانو دھوانا پا شریف گلاس تک پہنیدت پڑے ہو باہر جانا دے ہو میں ہی تو کنڈا مار چھاڑا بھوا باندو ہے گلاس پاڑے کولے پانی بیچے آئیو گے لیا گے اندر قدے بھی نہیں میں نہ ہونا ہے جنت تیرے کولو ہے اب بھوا ہی نہ کھول لے کیونکہ ماں دے پیرا تھے لے جنت دے تھے پیو جنت دا دروازہ ہے حدمت دھوان دی کرنی احترام تک اس تک ہو رہی ہے اے ابباد ابباد گرم بڑھا ہے اب بہنے تن چنگی مدید تو کہنا ہے نا تجھو بار پیڑے بندے جی پھرنا ہے مڑے جی پھرنا ہے اب بید دنوں کہنا ہے اب ماں نو پتا نہیں ہے اس گلدہ چیما صاحب سوندے ہو بے تریف تو اڈی پہ گھرنا نالا اپنی بھی ہوندہی ہے تو اڈی سارے ہیں دی پہ گھرنا ہی ہے عورتان دی بھی ہوندہی ہے بندے ہیں دی بھی ہوندہی ہے ماں دا بھی احترام باپ دا بھی احترام بچہ نمازی ہوئے روزے رکھ دا ہوئے آؤں لگے اندر آگے نہیں انہا آگے بیڑے ہیں جدو سمجھو مرک سیدھا شروع کرنے نا وہ سمجھو آگے نہیں کیونکہ ذاکرانو کسیدھا سرانا چاہیے آن جی بندہ آگے امی میرے نال نے ابو میرے نراز نے دنیا دی ہر عبادت بندہ کردھا ہوئے ہر عبادت پورا پینٹ گوائی دوئے کہ نمازی یہ پریزگار ہے ہر پاسوں پا آکے لیکن اببا جی نہیں راضی اممہ جی کیوں رب راضی ہو جائے گا ہو جائے گا نہیں ہوئے گا تو نبیہ پر گمراہ دنیا بیسا جو باہر نکل پہلو ماں باپ تیر عزی کردھا اس کی بلا دیت کی بلا آگے نے ایک شیئر کسی دے دا سلوات پڑھو تو ایک کوئی شیئر ملکہ اے کونین ملکہ اے کونین ملکہ اے کونین کون ملکہ اے کونین بار بار عرض کر رہے ہیں امام حسن حسین دی ماں انہاں نائے ملکہ اے کونین پوری کائنات دیگری ملک ہے او بی بی فاطنوں تو زہرہ ہے درود پڑھو محمد والے محمدی ذات ملکہ اے کونین ملکہ اے کونین تو دکھتر ہے پاک نبی کی اور ہم دم ہے مولا علی کی تو دکھتر ہے پاک نبی کی اور ہم دم ہے مولا علی کی جنت کے سردار ہیں بیٹے تیرے حسن حسین ملکہ اے کونین درود پڑھو محمد اب آپ کے سامنے جناب ساکر عدیل باس آپ لاہور بہت اچھا پڑھنے والے ہیں جو بعد حضرات کھڑے ہیں وہ اندر تسیج لے ہیں درود پڑھو محمد والے محمد درود پڑھو محمد والے محمد اللہ ہم دعا زہر ایمام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہمہ کل ولی کل حجت ابن الحسن سلواتو کا علیہ والا آبائی فی حاضی ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لیل ونہار ولیم بحافظم وقائدن وناصرہ ودلیلن معینن حتا تسکنہو ارزکاتو انمتو متیو فیہا تبیلا اللہ اکبر ماشاءاللہ جلے حضرات اس پاک جاہت تشریف لے کیا ہے اور یقین محکم رکھ دیو کہ کائنات دی ہر نعمت محمد و آل محمد بن الہند سدکج مل دی ہے اپنی زبان دی نعمت اشکریہ دا کرو اس خالق کا نام چاہ رہے ہیں جس نو وجہ اللہ بھی سجدہ کر کے فخر محسوس کر دے خالق دنا میں چوک گلی بادشاہ توڑے میرے ترازیوں نہ رہے تکبیل اللہ بہت شکریہ نہ رہے رسالت یا رسول اللہ زبانہ دی پاکیز دے اضافے واسطے یقین قبول ہے توفیقات اضافے واسطے اپنی عزت دے اضافے واسطے اچھا بولو نہ رہے رسالت یا رسول اللہ نہ رہے حیدری یا علی علیہ السلام اللہ نے دیرن یاد رکھ دیا سرکارت فرمان نو یاد رکھ دیا سنتِ نبویت عمل کر کے ہر حلالی حد بلند کر کے بولے حیدری یا علی علیہ السلام حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ با یزیدیت مردہ با یزیدیت مردہ جنابی سیدہ حجاب اللہ سیند دے دشمنہ تلانت بے شمار جنابی سیدہ دے دشمنہ تلانت بے شمار ولایت امیر المومنین دے دشمنہ تلانت بے شمار ولایت امیر المومنین دے دشمنہ تلانت بے شمار ازاداری مظلوم کربلا دے دشمنہ تلانت بے شمار ازاداریے مظلومے کربلہ دے دشمنہ تے لانت محمد والے محمد دے تمام دشمنہ تے لانت تاڑے وارس تاڑے بادشاہ دے ظہور واسطے تاڑے وجود چیز جتنی طاقت ہے اور جتنا دل میں چلدائے کہ بادشاہ دے ظہور جلدی ہوئے سلوات اتنی بلندہ واضنہ المحبت بری سارے حضرات رابط فرمائے اللہ ہمارا اجازت ہے جی نوکری دغاز کی تاڑے ایک سلوات بھی پڑھ دو تے ایک جگہ تے سارے حضرات تشریف فرماؤ اللہ ہمارا بے شک ادر آجو بے شک سارے در ہو مربانی فرماؤ حضور تھوڑا ایک سلوات پھر پڑھ دو جلہ ہمارا ایک خوبصورت محول بنجے گا جتنے ہو کافی سادگیہ آل محمد فرماندے نے ساڑھا ذکر کرنا استے کسیر تداد دی شرط نہیں ساڑھا ذکر کرنا استے کسیر تداد دی شرط نہیں بادشاہ فرماندے نے ایک پڑھنا نہ ہوئے ایک سننا نہ ہوئے شرط اے ہے کہ ساڑھے ولایت امیر المومنین تھے دونوں قائل ہوں ساڑھے دادہ دی ولایت قائم محمد ذکر پھر بھی ہو جانا ہے سن عمرو ساتھ لاہد میں جانا ہے ایک دن سن عمرو ساتھ لاہد میں جانا ہے ایک دن کون کہہ رہے ہیں کس لو کہہ رہے ہیں کس ویلے کہہ رہے ہیں جنابی حور علیہ السلام اپنے خیمے جو نکل گئے بادشاہ حسین دے خیمے دے پاسے جا رہے ہیں یہ عمرو ساتھ لانتی سامنے آئے سارے لانت پر روشتے ہیں اس آگے 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 ہور اور سوائے موت تو ہے کچھ نہیں اتھے رمیہ کھان پین دی ہر شاہ میں یسر کول دریا وعدہ پی آئے فتح امن تو بعد ہیرے ملسن جوہراد ملسن جاگیرہ ملسن ہورے سلین دی اکچاک پا گیا آندا ہے سن عمرو ساتھ لاہد میں جانا ہے ایک دن سن عمرو ساتھ لاہد میں جانا ہے ایک دن دولت کسی کے پاس کہاں اس گڑی رہی شبیر سے پیار کا سوچا ہے رات سے جنت میرے خیمے کے باہر کھڑی رہی یا علی علیہ السلام شبیر سے پیار کا سوچا ہے حالی سوچے ہیں شبیر سے پیار کا سوچا ہے رات سے جنت میرے خیمے کے باہر کھڑی رہی امام حسین تانو سلامت رکھا جتنے مومنین تک شریف رماؤں جتنے قدم تو رکھا ہے آلیہ حسین تورے عقیدی دے مطابق تان بہتری نجرتہ فرماؤں امام حسین بادشاہ اپنے پوتر علی اس گردی نلیند ست کے جتنے امبیعولاد ان تمام نولادیں نجرتہ فرمان اس بزندے جڑے صدرن جناب کمر رضا صاحب مالکوں نے زندگی تان درستی در نظر باتم حفوظ رکھا سیر اقبال شاہ جیدی مالک رزق عزت اضافہ فرمائے اور اس سلسلے نظرہ جاری رکھے جتنے حاضرین یہ جتے بھی علی انوالی انوالی اپران اگر کوئی بیمار ہے تیشفائی کربلا دا ست کا آقا سجاد بادشاہ دین لیند ست کے مالک تمام نو سے تان درستی اطا فرماؤں میرے مولا ہر مومن نو مرن تو پہلے مظلومے کربلا دی حرم دا سجدہ نصیف فرماؤں لکھ دعا ہمان دکھ دعا میرے مولا سی وارث رکھ رہے ہیں بے وارثان طرح جی رہے ہیں سنو پردے والے وارث دی زیارت نصیف فرماؤں اپنے بادشاہ دے ظہور واسطے جتنی طاقت ہے بھلندہ واسنال صلوات سارے حضرات پڑھ دے اقبال شاہ جی آج ہے چودہ اگست آج کیا ہے چودہ اگست میں اے تو مجلس پڑھنا ستے گیا رنگ پر جٹا اوہ تو واپس آئے ہیں میں روڑ تھے ہر نوجوان موٹر سائیکل تھے جشن ازادی منا دیاں دیکھیں ایسے درہیں اوہ چودہ اگست منا رہے ہیں سڑھی قوم دے جوان آج پنجوے دین امام حسین پرسا دے منا ہے اوہ اسی وی کی کو چودہ اگست منا کر نہیں لیکن محرم الحرام ہے چاہیدہ سے مسلمان ان کی عدب کر دے خیر بات سجی میں جا رہا سی کسے نے رکشے دے نغمات لائے کسے نے دکان چلائے اوہ انہ ہستیاں نو سلامی پیش کر رہے ہیں سن اوہ ہستیاں دے نغمات سلامی دے لائے سن جنا تقریباً چوہتر سال پہلے اپنی جانا دے نظرانے پیش کر کے پاکستان بچایا ہے اوہ نو سلامی پیش کر رہے سن جنا تقریباً چوہتر سال پہلے اپنی جانا دے نظرانے پیش کر کے چاہ چوہتر سال پہلے اپنی جانا دے نظرانے پیش کر کے پاکستان بچایا ہے میرا دل ہے جنہ سارے انہ آل ملا کے انہ ہستیاں نو سلامی پیش کر رہے ہیں جنا چوہتر سال پہلے اپنی جانا دے نظرانے پیش کر کے توحید بچائیے اپنی عزت دے احفر واسطے ایک سونی سلوات اے کربلا کے شہیدوں میں گزارش کی تھی او نہ ہستیان سلامی پیش کرنا چاہنا جنا چودہ سو سال پہلے اپنی جانا دے نظرانے پیش کر کے توحید بچائیے اے کربلا کے شہیدوں حسین کے پیاروں تمہیں رسول کی بیٹی سلام کہتی ہے اے کربلا کے شہیدوں حیدری بندے دعا کر دیں سانو اکثر دعا دنے دیں دیں کیار مالک تاڑے بخت جزا پہ فرمائے میں قبر حسین دے کھڑا امام حسین دی جتی دی قسم لگے میں بڑا مطمئن جزا پہ میں ہونوی بخت چاہ جس آل محمد دا اللہ ذکر کرتا ہے اوزدہ ذکرسی کر رہے تھے اس تو کے بخت کیا ہے شیر دے تجھ رہے جناب مرتجیس بادشاہ سو جناب آگ تو دے در دے بادشاہ سین دی خدمت حاضر ہے آگے نے لیند تے بوسا دیتا آگے 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 مولا اللہ دی پوری کائنات دے وچ جس انہوں جناب سیدہ سلام کہہ دے ون اس تو وڈی تی عظمت ہے ہی کو نہیں بادشاہ فرمائے بے شک مرتجیس جس انہوں میری ماں سلام کہہ دے ور اس تو وڈی عظمت کیا ہے مرتجیس بادشاہ نے آگے کہ محجد آڈنال وفا کی تھی کیا کچھ میرا بھی حصہ ہے بادشاہ فرمائے مرتجیس آتے انہوں میں اڈسانہ تیرا کیا حصہ ہے امام حسین مرتجیس بادشاہ دے پاسے دے کے کل کری آنن تو ہی تو ہے وہ خدا جس کی قسم کھاتا ہے تیرے ہی جل نکایت میں ذکر آتا ہے میں کیا کہوں کہ تُو نے مرتبے ہے کیا پائے حجاب اللہ کی چادر میں تُو نے جوک آئے تُجھے بطول کی ماں بھی سلام کہتی ہے یا علیہ السلام آپ جیو مالک اسے کمیدہ محتاج نہ کرن امام حسین بادشاہ اپنے خیمے جو نکلے سامنے سارے شہداء کھڑیں بادشاہ دیس حابی کھڑیں بادشاہ دو مصرے سننا بڑے خوبصورت شائرات ہے خدا کا نور چراغوں میں ڈھونڈنے والو خدا کا نور چراغوں میں ڈھونڈنے والو حسین دیپ بجا کر خدا دکھاتا ہے بڑی مہربانی امام حسین اپنے خیمے جو نکلے سامنے سارے بادشاہ دیس اصحاب کھڑے سننا بادشاہ نے سارے انہوں نے پاسے دیکھے گلگری اندھنے بھائی جان مالک زبان میں اور تصیر اتا فرمائے بجے چراغ میں تم نے خدا کو دیکھ لیا بڑی مہربانی میری اتنیمی اوقات نہیں جتنا بول لے ہو بجے چراغ میں تم نے خدا کو دیکھ لیا کرم کی آنکھ سے تم کو کسا نے دیکھ لیا تمہارا خون بھی دین شفا میں شامل ہے نبی کی آنکھ سے فاطمہ نے دیکھ لیا تمہیں تو مسجد نبوی سلام کہتی ہے یا علیہ علیہ السلام مالک سے کمیدہ محتاج نہ کرن ضروری نہیں تھا داد کٹوئے دو مجلس چلیم باز وقت مجمع غورنہ لگی سن دیا مالک دانو سلام مدرکے بادشاہ نے آوازی تھی مرتجیز میرے قریب آ ذل جنہ باگ تو دے دور دو بادشاہ دی خدمت حاضر بادشاہ فرمایا مرتجیز ایک ایسا مقام ایک ایسا بیج ایک ایسا مرتبہ میں تینوں دیمن لگا جڑا معاشر دائیں نہ کسے نبی نو ملیا نہ کسے ولی نو ملیا بہت شکریہ ایک ایسا بیج ایک ایسا مقام میں تینوں دیمن لگا بسم اللہ جڑا معاشر دائیں نہ کسے نبی نو ملیا نہ کسے ولی نو ملیا ذل جنہ پاگ نے اپنے زبان جو بول گیا کہ مولا وہ کیا ہے تیری شبی کو عزادار جب سجائیں گے پھر عرش والے اسے دیکھنے کو آئیں گے کوئی جو فرش عزا پہ ہمیں بلائے گا ذہن میں ہو رہیں گے سامنے تو آئے گا تجھے وفا کی وفائیں سلام کہتے ہیں یا علیہ السلام بڑی مہربانی آپ جیو ایک بڑی خوبصورت ناک بڑی خدمت پیش کر لگا ہے حسن و جمال ان کا پوچھتے ہیں انہی سے چونکہ بندے دیتنی حضیتنی کے سرکارے تو عالم دیشان بیان کر دے جنہ دیشان اللہ خود بیان کر دا ہوئے حسن و جمال ان کا پوچھتے ہیں انہی سے حسین اتنے ہیں کہ خود کو حسین کہتے ہیں بڑی مہربانی بڑی مہربانی یا علیہ اوہ ناد ایسی بڑی مشہور ہوئی اور بڑی خوبصورت ہر بندہ اپنے رنگ ڈھنگ نل نوکری پیش کر گیا ضروری نہیں کہ ایک بندہ ٹھیک کر رہا ہے دوسرا غلط کہ جتنے تشریف فرماو کسی بند دا کی دا کسی در نل نہیں ملتا جناب سلمان دا جناب ابو زر نل نہیں مل سکتے مل سکیا اچھا اوہ نا ناد پڑی اتراز نہیں پڑی خوبصورت پڑی اچھا اوہ سنوہ تھوڑا جا ٹھیک کر رہا ہے فرسی پڑی ہے دی بھی یہ سارے ہیں محمد کے شہر میں بہت شکریہ جی محمد کے شہر میں 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 جڑے ہاتھا مالی کلی چاگر کے حیدری محمد کے شہر میں محمد کے شہر میں محمد کے شہر میں کیا ہے محمد کے شہر میں ہر مرض کی دعا ہے محمد کے شہر میں یا علی علیہ السلام غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہہ دینا سوکے بندے داد نہیں چھتی دیں دے موت کی تو شیر پڑھا لگا بس دعا کر دینا بڑی مہربانی نبضار شیطی میری اتنی بھی عقادت نہیں جتت دائی بھول کر مالکانو سلامتر کے ہر مرض کی دعا ہے محمد کے شہر میں ہر مرض کی دعا ہے محمد کے شہر میں ہر مرض کی دعا ہے محمد کے شہر میں جڑے ہاتھا مالک علیہ اچھا کر کے حیدری ہر مرز کی دعا ہے محمد کے شہر میں غلطہ نہیں پڑھ رہا پائیدان کچھ لے دعا ہے محمد کے شہر میں محمد کے شہر میں محمد کے شہر میں محمد کے شہر میں کیا ہے جاگلہ توبہ کا در کھلا ہے محمد کے شہر میں بڑی مہروانی بہت شکریہ توڑے کیا گہنے مالک اسے کمینا موت آج نہ کرے آلیہ سین جھولیاں بھار کے دے مالک آنسوار ہیں مظلومے کربلا دے حرم دا سجدہ نصیب فرماؤن شیرت دجھ رہے محمد کے شہر میں 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 قانون مصطفہ کا دنیا میں توڑ کے مولا یلی ولی کے دامن کو چھوڑ کر 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 کس مو سے جا رہا ہے محمد کے شہر میں بڑی مہربانی بہت شکریہ سارے یا علی علیہ السلام بڑی مہربانی بہت شکریہ پھر پڑھ دیا سارے نے طبیعت ہے اکبال شاہ جی توڑی بھی طبیعت ہے قانون مصطفہ کا دنیا میں توڑ کے قانون مصطفہ کا مولا یلی ولی کے دامن کو چھوڑ کر مولا یلی ولی کے دامن کو چھوڑ کر ہاں مولا یلی ولی کے دامن کو چھوڑ کر کس مو سے جا رہا ہے محمد کے شہر میں بڑی مہربانی سارے پانیوں ڈال یا علی علیہ السلام اتنی میری اوقات نہیں جتنا دوسری پیار فرمایا ہے آلیہ سین کی سے کمیدہ موت آج نہ کر محمد کے شہر میں 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 کیا ہے جاں جنا محمد کے شہر میں اس تو بڑا انترا بھیجان محمد کے شہر میں آج وہ جلی آج نہ بھیجان تشریف رکھو انترا بڑا خوبصورت محمد کے شہر میں اللہ نے دیکھو کولا کیسا یہ راض ہے اللہ نے دیکھو کولا کیسا یہ راض ہے جس حاجی پہ نبی کی بیٹی نراض ہے جس حاجی پہ نبی کی بیٹی نراض ہے جس حاجی پہ نبی کی بیٹی نراض ہے لعنت کمہ رہا ہے محمد کے شہر میں پھر پڑھنے آپ سارے بڑی مہربانی اللہ نے دیکھو کولا کیسا یہ راض ہے اللہ نے دیکھو کولا کیسا یہ راض ہے جس حاجی پہ نبی کی بیٹی نراض ہے جس حاجی پہ نبی کی بیٹی نراض ہے لعنت کمہ رہا ہے محمد کے شہر میں اینجلیوہ تجھے گھر گھر آلی حق آلی 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 سوکھی سردار گھر اندار بہت شکریہ بڑی مہربانی تسی جیو امام زیمین کسی کمینے دا مہتاج نہ کرو لو جی اپنے مقصد تک پہنچا جب تک زندگی ہے علی بادشاہ بھی بلائد پڑھنی کوئی بولے پھر بھی کوئی بولے پھر زیادہ سرکار بے شک میں ایسی گل کر رہے ہیں کہ بندے گھنے جی احتیاط کرو احتیاط کرو علی پڑھن جی کیا احتیاط کریے احتیاط کرنی ہوں جی سے سب دو پہلے اللہ کردہ نہ دیندہ کعبہ میں کیا احتیاط کر رہا علی پڑھن جی کیا احتیاط کر رہا اے بادشاہ جی جاز ہے اگر سجدوں میں خانائیں خدا واجب ہے واجب ہے بڑی مہربانی بہت شکریہ اے ذرا جڑے بندے نہیں بول سکے نراض نو نا بھائی جب جس پہلے نماز پڑھ دیو سمت کڑھی کر دیو کعبے دی علی صورت دکھانے سے اگر انکار کر جاتا علی صورت دکھانے سے اگر انکار کر جاتا بشر رہتا جہالت میں جہالت میں ہی مر جاتا علی نے آمد کے لیے کعبے کو چن لیا ورنہ زمانہ حج کے موسم میں ابو طالب کے گھر جاتا بہت شکریہ سارے سوال کہا رہے ہیں بھائی جنب جڑے بندے سوچ دیں علی بات شانوں سوچ دیں سجدوں میں خانائے خدا واجب ہے واجب ہے اگر سجدوں میں خانائے خدا سجدوں میں خانائے خدا واجب ہے واجب ہے اگر سجدوں میں خانائے خدا سارے واجب ہے واجب ہے اگر سجدوں میں خانائے خدا واجب ہے واجب ہے سجدوں میں خانائے خدا سجدوں میں خانائے خدا واجب ہے واجب ہے تو پھر اتری ہے اس میں جو سجدوں میں خانائے خدا واجب ہے واجب ہے بڑی مہربانی یا علی علیہ السلام نہ میری اتنی اوقات نہ اتنی حصیت کہ علی بات شاہد تارکر واما جڑب ماتی نے جوتی صدی کر کے حاصل ہے اتاری خدمت بیش کرنے لگا شیر دے تو جو رہے کون علی شہنچا کون علی بات شاہ علی اجلال میں رب کے علامت بہت شکریہ بڑی مہربانی انتہائی شکریہ توڑے کیا کہنے جو ہر لفظ میں قبول کر رہے ہیں مالک اسے کمیدہ موت آج نہ کریں علی اجلال میں رب کی علامت ہے علی اجلال میں رب کی علامت ہے بدن ہو یا نہ ہو پھر بھی سلامت ہے بدن ہو یا نہ ہو پھر بھی سلامت ہے جو دے کھانے کو سیکر وفا واجب ہے بڑی مہربانی بہت شکریہ مالک دان سلامت رکھے بزرگوں کے فرماندے نے بزرگوں کو سنیا کہ بندہ بندے دا پتھر ہوگے تکیسے دی چاہ دی پیالی نہیں پھول دا حیرت دن دیو نہ بندیان دے روز علی دی جتی دا صدقہ کھا گیا علی نو بھول جان دنے جو دے کھانے کو سیکر وفا واجب ہے واجب ہے بندے اتراز کار دینے کلمہ جو پڑھ لانا چاہیدہ ہے چلو ازان جو بھی پڑھ لانا چاہیدہ ہے نماز جو نہیں پڑھنا چاہیدہ ہو بھائی ساڑتے اتراز نہ کر خصوصی دعا فرمانا شیر پڑھنا لگا شیر تے دجھ رہے ازانوں میں جو ہے حیالا خیر علماء ازانوں میں جو ہے حیالا غیر العمل اسے تُو نے کہا تجہد میں گرباتے تو پھر تجھ پہ جہنم کی سلا واجب ہے سارے ختمِ قرآن دا سواب یا علیہ علیہ بڑی مہربان نہیں مولدہ مداخان تک شریف لے آیا ہے مالک سلامت رکھے مالک نظر بات کو محفوظ رکھے ایک اپنی عزت واسطے سونیس واسطے پردو سارے شیر پڑی استاذ جی جاز ہے جی میرے بچے علی کو نہ بھولائیں گے کرنا کیا ہے جگنا اسے ہر ایک عبادت میں بھولائیں گے کرنا کیا جگنا مگر ماہوں میں تھوڑی سی حیاء باجب ہے کتر لاشاں چاہیے کسی تاہی مار جائے چالیس دن اس گھر چو رون دی آواز ختم مہران ایک دن دی بچ بہتر لاشا ہن تے وین دی اجازت ہک وین دی اجازت بھی منگنی پی ہو بھی کس تو بھی آد قاتل آج میں میرے دل کنو شہزادیاں دے جنا دی ماں کربلا چی مجود دی بھی ہی دے مگر پترانو نہیں رن نہیں ساجد بھئی جس ویلے قیددار ہاں 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 چھ ہر بی بی دے جھولی چھ سار سار تقسیم ہوئے نی حالی سین دی جھولی چھ دو سار ہاں ہائے قید نا میرے مسائب مقصد بھورا مالک دل دکھے دی نوکر سمجھ گے ماف کر دی نا دی جھولی چھ دو سار ایک امام حسین بات چھ دا ایک علیہ قبر بات چھ دا جنا قلسون دی جنا عباس دا سار رہی جنا رباب دی جھولی چھ علی سگر دا سار رہی کاسم دی ماں دی جھولی چھ کاسم دا سار رہی دو سار ایسے این نوکر سمجھ گے ہائے گار دی نا میرے مسائب پڑھن مقصد پورا ہو جان مسائب دل دکھانا مومن تیری حائدہ گواہ بن جائے دو سار ایسے میرا شارعہ تُسی سمجھ لیا میرے حصے دی نوکری ہو جائے دو سار ایسے ہنجڑے جناب فیضا نے چاہے جناب فیضا دے چان تو پہلے سار زمین دی زینت آن جس سار زمین دے پہن سار سار کسی کسی نہ کسی دی جھولی چاہے وہ سار زمین دے پہن شام دی وسط دی عورت آئی وہ سار کیا جناب سار نین دی ماں مر گئی بیبی فیضا آگے آگے انہیں مر نہیں گئی وہ علی اکبر دی زاکرہ بن گئی کر سجدہ ماں دی عظمت نو کر سجدہ ماں دی عظمت نو رن عظمت دے قرآن اسامت نو ترجی دے ساڑے وچے خون نم را غریب نو سلام دی اسامت نو ترجی دے ساڑے وچے خون نم را نم گوماں شہزاد نے ماں دی قدم بوسی کی دی ہے ہاتھ بن گیا نم تانو ماں ماں سا ڈا حال ڈسے سی جدا سی اچا من کا نم ڈسے نم جو موت دے پاس شا رو نہ دست آر لہا آباز آیا شہزاد آدھا کر ماما پاک دعائے اسا کوئی نہیں ولنا میدان وچوں سادہ آخری سمجھے سلام اللہ 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 ملکہ سزوات سارے بھلان نباز دینا ملکہ سلام واہد ملکہ وسائن ہے جن دئیوچ پانچ بارہ چونہ تشریف فرما ہوں گے مہربانی، بہت شکریہ اگر مہربانی فرما ہو تو دعا مانگنا چاہنا تو اپنی مرضی ہے جتے بیٹھے ہو دعا مانگ جائیں یا نزدیک آ جاؤ مہربانی تھوڑا تھوڑا نزدیک آ جائے گا مہربانی سرکار مہربانی سلواتی پڑھ دیا ہو تو تھوڑا تھوڑا نزدیک آ جائے گا آپ کی بھی مہربانی شکریہ آ جاؤ بس مہربانی سرکار خاور بھائی جائے پاک مولا طرح سایہ سلام درکے مہربانی تکلیف دی ماظرت آسان زاکر سفر بھی کرنا ہوں دے دس دن نہیں سارا سال ہی ہوئی حال ہے بھج دے اٹھے یہ پانی شاہ صاحب کو لاؤ کے پیتے چائے پیتی ہے کھروٹے سعیدہ سادہ پانی پیتے مجلس پڑھئے واپس آدھے یہ توڑیاں دعا ہوں دن نوکریاں لگیاں ہوں گیاں اور ماتمیاں دیاں جتیاں سیدھیاں کر کے عزت ملیے ذکر حسین دی وجہ تو توڑی عزت ہے ذکر حسین دی وجہ تو ساڑی عزت ہے وہاں گھانس ہے آپ کے کپڑے خراب نہ ہو جائیں دریاں اقبال شاہ جی نے آپ کے لئے رچھائیں مہربانی بڑی مہربانی بہت شکریہ بہت خوبصورت نعرہ لائے سفیر عباس بھائی جان نے کیا کہنے کیا سلام مہربانی سر شکریہ بہت مہربانی بھائی جان بہت شکریہ خوصلہ اوزائے کے لئے پاک مولا کا سایہ سلامت رکھے سفیر عباس صاحب انہد بیٹے سلطان علی کیا خوبصورت نعرہ دیں انہد یماوانو سلامیں نا ہونے ایسا چاہی دے جو نا دسندے باد بندے نو مذہب دسندی ضرورت نا پاوے آپ کے کیا کہنے آپ کے کیا کہنے دوروں پتہ لگ جائے علیہ اللہ نا سنند اللہ سلوات پڑھ دے ملک بلندہ واضح جنندہ عقیدہ جو مجلس حسین چھپانچ وارہ چودہ تشریف فرما ہوں دیں او بندہ دعا دے ہاتھ شاوے ماشاءاللہ سارے ہم دائے کی دائے کیا کہنے آپ سلامت رہیں آمین آکھ دینا آمین آکھ کے میرتے احسان کرنا ہو سکتا ہے تواری آمین دینا کسی عزادار کسی مومن کسی جوان کسی ماتوی دبھلا ہو جاوے یا میرا مالک یا میرا خالق بانیان مجلس سید کمر شاہ صاحب اقبال شاہ صاحب حیدر وقعاص عصد بھائی جو جو بھی شریک ہے اس صف وچھا منج میرے اللہ اونا دیئے محنت خرچ اخراجات اپنی بارگاج قبول فرما توالہ تو رایا توالیاں نے ایک حاجات میرے بھائی خاور دیئے محنت لشکر باس دیئے محنت توالیاں حاجات توالیاں دعاما میرا کریم اللہ اپنی بارگاج قبول فرماوے تو ساں جتنے آئے بیٹھے ہو جڑیاں جڑیاں بھی دعاما لے کے آئے ہو آج دی رات دا ست کا آج دی پاک وقت دا ست کا پاک مولا اپنی بارگاج قبول فرماوے اوکھا دورے مشکل دورے پردیچ بیٹھیاں ساڑیاں ماما بہنہ دیاں مولا اگر ویران دیاں زندگی واسطے دعامانگ دیاں پاک مولا اینا دے ویران دی زندگی فرماوے اگر اولاد واسطے پردیچ آئیاں بیٹھیاں انتے پاک سینڈے نا نو ماتمی پتر اتا فرماوے اگر رزق واسطے انگیاں بیٹھیاں انتے پاک سینڈے نا نو بے بہا رزق اتا فرماوے تو سا جتنے آئے بیٹھے ہو پاک سینڈ تنو اتنا رزق اتا کرے جو کسی ازادار کسی مومن نو کسی کمینے اگر ہاتھنا پھیلاونا پھوے جنہ کل اپنے گھر نہیں صدقہ لاہور علی ملکہ دا اپنے گھر دی چھاتے علم باب الحوائج مولا باس لاسکیے جتنے بیمار آئے بیٹھے ہو یا بائی سے بیماری نہیں آسکے دعا مگدہ بیمارے کربلا دست کا پاک سینڈ انشفاہ آتا فرماوے جتے جتے تک آواز جاریے قاسم شاہ جی جتے جتے تک آواز جاریے اصد بھائی دلوں آمین نکل سے یا میرا مالک یا میرا خالق مرن تو پہلے ہر ازادار ہر مومنو بھین بھرادے روزے دی زواری نصیف فرما یا میرا مالک یا میرا خالق ماتمیاں تے واجب آمینہ کھنا جتنے سارے بزرگ تشریف فرما چٹیاں دہڑیاں آلے میرے مولا انا بزرگان دا سایا سادے سیران تے ہمیشہ سلامت رہے میرے مولا اجدی رات دا صدقہ جتنے ماتمی بیٹھے ہوئیں میں دیکھ رہے ہیں ماتمیاں دی تعداد زیادہ ہے میرے مولا اپنے امتحانہ دا صدقہ ہر ماتمینوں ہر امتحانچ کامیابی عطا فرما دعا منگر لگاں سارے آمین آگ کے میرے پہ احسان کرنا یا میرا مالک یا میرا خالق بڑا اکھا دورے مشکل دورے سارے پردے علی بادشاری زیارت سانو جلدہ جل نصیب فرما ملکے سلوات سارے بلند آواز دنال پر میں مہربانی بہت شکریہ اپنی اپنی دعا واندی قبولت واسطے مہربانی کر کے سلوات ایک ایسی پڑ دے ہو جڑے آسے پاسے لوگن انہوں پتہ چل جاوے مجلس حسین اے تھے ہوندی پہئے اللہ ہما مہربانی مہربانی بہت شکریہ اے اجازت نوکری دا آغاز کیتا جاوے سارے اندھی اجازتیں اپنے اپنے مرہومین دی درجات دی بلندی واسطے اور بالخصوص سید مہیندین شاہ سب واسطے اور سید بیر میدی شاہ سب دے اور بھی جڑے جڑے اس جہان تو ترگین انہ دی درجات دی بلندی واسطے سلوات مل کے بلند آواز دنال پر نعرہ تکبیر ماشاءاللہ کافی حضرات تشریف فرما ہو میں اس خالق نا نام چاہے جسانو پیدا کرن دے بعد ساڑے نصیب لکھے تے ساڑے نصیب آئیں چے پانچ بارہ چودہ لکھے اے اس خالق دی مہربانی تے اس خالق اس مالک دا ناظرہ پوری طاقت دے نال چاہو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری اگلے پچھلے رل کے حیدری جہنڈا جہنڈا علی امام ختم قرآن دا ثواب بازو بلند کر کے غدیری نعرہ حیدری سلوات سارے ملکے بلند آباز دے نال پھر لکھے رات تقریباً کوئی ساڑے تن چار وزے کو جے لفظ لاہور علی ملکہ عطا کی تن اے جڑی گزری راہ دے مجلس دا آغاز میں ہونا لفظ نہ تو کرنا چاہنا دو لائنہ بانیاں نے مجلس واسطے عطا ہویاں اور دو لائنہ تو علی ازدارہ واسطے عطا ہویاں کرم بطول کا ہے آپ پہ مالک توڑا سایہ سلامت رکھے مقاس بھائی پچھے بہ گئے ہو اے مہربانییں توڑی مالک توڑا سایہ سلامت رکھے انہا لفظاں دی داد اور نیاز صرف اقبال شاہ سب کو لوں اور منگنی نہیں لفظ ایسے عطا کیتے ہیں جو ایک کائنات ہی میرے نامے لکھ دیں تے میرے لفظ وڈیں کیونکہ پاک سین الفاظ عطا کیتے ہیں کرم بطول کا ہے آپ پر آپ صفے ماتم بچھاتے ہیں اے نا حتان و سلام ہے اچھا ضروری ہے ہر گل زور نہ سننی ہے تو ساں آپ سلامت رہیں شابش بیٹا آپ کے کیا کہنے کرم بطول کا ہے آپ پر رات ساڑے تن تو چار دے درمیان اے الفاظ پاک سین خیرات مالات اور سایہ سلامت رکھے اتنا سونے سن دے ہو اتنی سونی داد دیں دے ہو دعا دیں دے ہو میرا سلام ہے کرم بطول کا ہے دو لینہ انہ واسطے بانیان مجلس واسطے دو لینہ توڑے ازاداراں واسطے کرم بطول کا ہے آپ پر سلوات سارے پڑھ دیں ملکہ بلند آواز دیں آواز ٹھیک آ رہی ہے میں نے تے آج ٹھیک لگ رہے سون بلکل ٹھیک آ رہی ہے اچھا جس جس تک آواز بلکل ٹھیک آ رہی ہے اوہ سلوات دنال دسے کے آواز ٹھیک ہے مہربانی کرم بطول کا ہے آپ پر آپ سفے ماتم بچھاتے ہیں وقاز بھائی دعا کرنا میرے لئے کرم بطول کا ہے آپ پر آپ سفے ماتم بچھاتے ہیں اکبال شاہ جی کمر شاہ جی کاسم بھائی اسد بھائی خاور بھائی مجمے تو پریشان نہ ہویا کرو مجمے دی ٹینشن نہ لیا کرو کہ آیا کوئی نہیں آیا کیوں کوئی نہیں کرم بطول کا ہے آپ پر آپ سفے ماتم بچھاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے اوہ شاہ باش شاہ باش شاہ باش جی کبال شاہ جی جی کبال شاہ جی مالک دارہ سلاہ ساہ سلامت رکھے جی وقاز بھائی جی کمر شاہ جی مالک دارہ ساہ سلامت رکھے کرم آپ بطول کا ہے آپ بسم اللہ آجاؤ ماتمی آدھی سیتو سلامتی واسطے سلواترال کے پڑھ دے نا 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 پیچھے نہیں نا 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 میں تو آدھے واسطے دعا مانگ دا کھڑا میں تا پڑھ دا ہی تو آدھے واسطے ہیں یار ماتمی آدھے واسطے دے میں پڑھنا ہوں دے پیچھے بے جاندے بسم اللہ مالک تو آدھا ساہ سلامتی مہربان تکلیف لے مادرت آجو بسم اللہ آجو بولتے نہیں گئے مہربان شریف عباس آپ بہت سونا نا رہا لیں جو مالک تو آلے گھر پہ اپنی خاص رحمتہ رکھے کرم بطول کا ہے آپ پر آپ صفے ماتم بچھاتے ہو بچھاتے سوری بچھاتے کرم آپ پر بطول کا ہے آپ صفے ماتم بچھاتے ہیں مجھ میں دی ٹینشن نہیں لینی آتے ہیں وہی جن کو آتے ہیں وہی جن کو تُساں سرکار دے سدے ہوئے لوگ آئے بیٹھے ہو پاک سینڈ بطول تو انو بلایا آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں کمر اقبال حیدر خاور اسد سب مل کے مجلس کراتے ہیں محمد گے گھرانے سے بڑی خیرات پاپے آئے آئے جی کمر شاہ جی جی کمر شاہ جی سیدہ تو خیرات مل دیئے جی اسد بھائی جی وکاز بھائی مجلس کروا سینڈ تو خیرات ملیے جی خاور بھائی مجلس کروا بازو بلند کر کے سارے بولو علی حد آپ سلامت آپ سلامت آپ کے کیا کہنا ہے آپ جی ہیں اسادہ دار میں بسم اللہ بڑی مہربانی بہت شکریہ جتنے آئے بیٹھے ہو دوبارہ پڑھ دیں مالک توڑا ساہی سلامت رکھے تو آنی جھولیے چجیڑا بیٹا بیٹھا ہے پاک مولائی دی زندگی فرماوے تو سامی جتنے آئے بیٹھے ہو مات میں آنی پاک سینڈ جتھے پیر ہوئے او تھے خیر ہوئے بھائی جاندہ ہوکمیں دوبارہ پڑھ دیں تو ساں نعرہ رپیٹ کرو میں ربائی رپیٹ کرنا سارے بولو کرم بطول کا ہے آپ پر آپ صفے ماتم بچھاتے ہیں آپ صفے ماتم آپ بچھاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں کمر اقبال حیدر اسد وقاس خواہر سب مل کے مجلس کراتے ہیں محمد کے گھرانے سے بڑی خیرات پاتے ہیں بھردگو سونا رسول خیرات عطا کردے حسین دا 1 مہر بھردگو سلامت رہو ہونے اس پاسے آلے آج خاموشن کوئی ناراضگی نارا کیوں نہیں لائے آلے تک تسا جیو ماتمی تسا جیو تسا سلامت رہو بزرگ سلامت رہو ماتمی سلامت رہے ہیں چودہ آگستے آج ہاں جی مادرت چھوٹا جب بچے آدھا نئی زاکر صاحب پندرہ ہو گئی کیا بات ہے ایشیا قوم حاضر جواب قوم ہے مرضی نہ چپر رہیے تھے ساڑھی مرضی ورنہ وہ دنیا تھے گال نہیں بڑھیں جیندہ علی والا جواب نہ دے سکے اینا حتہ نو سلام ہے شاباش 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 جیو بیٹا کیا کہنے مہربانی سلام سارے بولو مہربانی سارے بولو مہربانی پترانیاں خوشیاں بکھڑیاں نصیب اومن دیاں دے پردے سلامت اومن جڑیاں خیرات لے کے آئے اوپاک سینٹانو دھیر ولا لے سرکار اجازت پانے ہوں چودہ اگست گزر گئی ٹھیک ہے سر بارہ بجے تک چودہ اگست آئی گئی پاکستانو ازادی ملے اسیں ازاد ہوئے ساڑھی فوج نے پاک مولا ساڑھی فوج دا سایا سلامت رکھے جتنے میرے ویر سیکیورٹی اہلکار کھڑیں پاک مولا انہوں بھی اپنی حفاظت دیچ رکھے بڑی قربانیاں دے بعد بڑی قربانیاں دے بعد لفظ میں آکھن لگا جیندے دلے چھو محمدو آلے محمد دی محبت ہے نا بڑی آرام نا میں اے لفظ تو اٹھ تک پوچھا مر لگا جنے خیرات لینی ہوئے لیلنہ وکا شاہی تُسا خیرات ماتمی جتنے آئے بیٹھے ہو بڑی قربانیاں دے بعد چودہ نے سانو ازادی دیتی بلکہ انجو کیوں نہ آکھا چودہ دے صدقے سانو پاکستان ملا انہوں نے سلامت بڑی مہربانی بہت شکریہ جتنا بول دے پہے ہو چودہ دے صدقے سانو پاکستان ملا اقبال شاہ جنو فون کرنا ہوگی نا این اکول جیز دا نمبر ہے 0300 زونگ 0311 وارد 0301 یا بھائی یو فون 0333 کوڈ ہے انجی اے وکاز بھائی باہر ہوں گے انشار جا پاک مولانے دا ساہ سلامت رکھے اینہ نا گل کرنی ہوگے نا پہلنو شاہر جا دا کوڈ ملانا پہنے سارے پڑے لکھے بیٹھے ہو اگر وکاز بھائی نل خاور بھائی نل جیڑے بھی پراہ بار ہوں گے پاک مولانوں نے اپنی حفاظت تچھ رکھے بزرگوں دعا فرماؤنی ہے بار کسی نہ بھی گل کرنی ہوگے نا پہلوں کوڈ پھر نمبر اور اللہ جانے اس خالق نے کائنات بڑھائی پہلے پھر پاکستان بڑھایا پھر پاکستان نو ایک کوڈ لگتا ہے بیانوے بیانوے عدد سونے محمد دا ہوئے 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 بڑا 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 امیر بندہ ہے جسے نو سمجھ نہیں آئی ہوئے محمد دے عدد دے کوڈ بغیر تیری کال نہیں مل دی اوے محمد دے وصیر تینو اللہ کی میں مل جائے گا بولے بندہ جڑا جڑا کلمہ پڑھتا ہے رسول دا مل کے بولو علی حد آپ جی ہوگا آپ کے کیا کہنے ہیں آپ سلامت رہیں بسم اللہ سارے بولنا یار مہربان بہت شکریہ سلامت رکھے اے جڑے پریشان ہو گئے ہو بیانوے کوڈ ہے یا نہیں پاکستان دا یار سارے ماشاء اللہ باہر زیادہ تر بھرا باہرن قزن باہرن بیانوے کوڈ ایسا ملک دا کال نہیں مل سکتی بیانوے عدد سونے رسول دا دن دے گھنٹے کتنے مہ سرکار دن دے پوچھے بارک رات دے سال دے مہینے کتنے نہیں ہر گالتے تے ہونزور نہ نہ لوایا کرو آپ اینے سارے ہوں میں کلان سال دے مہینے کتنے سارے بولو اچھا گھنٹے رات دے بارہ دن دے بارہ سال دے مہینے بارہ سال دے دن کتنے تین سو پینٹ سال دے دن کتنے تین سو پینٹ تین سو پینٹ جڑا بندہ کلمہ پڑ دے نا رسول دا حسین دا زاکر ہون ون دے نا تے دعا مگ دا پاک سینڈ کسی نو خالی نا بلاوے دن دے کنٹے بارہ سال دے مہینے بارہ سال دے دن کتھے کرو تے تین سو پینٹ تین سو پینٹ تین تے چھے نو نو تے پانچے سال دے دن سال دے دن بڑی مہربانی سال دے دن سال دے دن تین سو پینٹ تین تے چھے نو تے چھے تین تے چھے نو تے پانچے چودہ اللہ چودہ نو منصوب کر کے کائنات بڑھائیے آئے تواری زندگی ہوئے تو سا سلامت رہو نہ 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 سارے ملکے بولو علی حق علی حق آپ کی کیا کہہ آپ کی کیا کہہ آپ سلام مہربانی سرکار مہربانی آپ سلامت رہیں خالق چودہ نال منصوب کر کے کائنات بڑھائی کوئی چیز خالق ہونا تو علاوہ نہیں بڑھائی بس فرق صرف اتنا ہے پانچے بارہ چودہ نو اپنی پیچھان واسطے بڑھائیے کہ جہے یہ کوئی نہ بولو یار پریشان ہو گئے چودہ آگست ازادی دا دن ملی نگمی ترانے چل دن میں ایک ترانہ سنیا جب ایک ترانہ سنیا جب ایک شاعر لکھ دائے سوہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے بے شک کوئی شک نہیں ساڑھی دھرتی یہ پریشان نہ ہو میں آ رہے ہیں اس پاسے جیڑا پاس ہے تسے چاند دے ہو نا جی میں تسے میں نے سنو دے ہو میں اس سے پاسے آ رہے ہیں آج اکبال شاہ جی ایک میرا امتحان لے آئے تسی میرا ساتھ دے نا اسی سارے رال کے اس امتحان چھو ننگ دے ہو شاہ صاحب آن دے ہیں میں نے آکھیا جاکر صاحب آج کسی دا دے سناؤ چودہ آگست اچھا اچھا تو آڈی مرضی ہے اچھا تسی بھی چاند دے ہو اچھا تسی بھی چاند دے ہو اچھا ماشاءاللہ ایک دو تین سارے چودہ آگستے خبر بھائی جائیں پاک مولا رزق عزت زندگی جزا فرماوے چودہ آگستے آج کوئی ایسا کسیدہ سنانا ہے جیڑا چودہ آگستے نال ملتا ہوں میں کہ سرکار نوکر کی تنخرا کی کمرشاہ جی باننی دی مان لو نا تنیاز چنگی لب جن دے اولا یار ساری جڑے خیرات لے منائے بیٹھ سوہنی دھرتی قدم قدم بے شک ساڑی پاک دھرتی ہے مولا ساری دھرتی نو آباد رکھے لیکن خاور شاہ جی کمرشاہ سب میں ایک دھرتی دا تارف کرامنا چاہنا اے او دھرتی ہے جیدی وجہ توں ہر زمین عزت ملیے نہیں تو آڑی مرضی تے نہیں لگ دی پہی میں کسیدہ سناو میں تے پڑھ دے ہی نہیں کسیدہ تو آڑی مرضی نہیں سارے آڑی مرضی ہے ایک نعرہ سناو ہوا ذرا میں کسیدہ سناو سوہنی دھرتی ہے اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے بے شک آمین میں نو جڑی سین خیرات عطا کی تی سوہنی دھرتی جیوکاس بھائی پیچھے بہ گئے دعا ضرور دیں دے رہنا میرے بڑے پیارے بھرا ہو سوہنی دھرتی سوہنی دھرتی وہ ایسی ہے خاک ہے جیس کی شفا وہ ہے کربو بلا اوہو شاہباش انا ہتھانو سلام ہے جیس کربلا جانا ہے اوہ ایک کاری مل کے نئی 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 جیس کربلا جانا ہے بڑی مہربانی بہت شکریہ میں کسیدہ آج کھروٹے بھی پڑے آئے اٹھے بھی کو پنجی تھی ماتمیاں آج کسیدہ بسم اللہ بزرگاندی سیت و سلامتی واسطے سلوات بلندہ واضن سلام مہربانی بہت شکریہ پاکستان دا شہر لکھ دے پاکستان دا شاہر لکھ دے ماتمی توجہ فرماؤنا بھائی جانا خبر بھائی شاہر لکھ دے سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے بے شک آمین میں پہ آدھا سونی دھرتی ایسی ہے خاک ہے جس کی شفا وہ ہے کرب و بلا وہ ہے بولو میرے نا بلا وہ ہے کرب و بلا وہ ہے بولو یا بلا وہ ہے کرب و بلا عزت غیرت عمل شریعت جس نے سکھا دیا وہ ہے کرب و بلا وہ ہے کرب و بلا مہربانی آپ سلامت رہے آپ جیئے آپ جیئے بسم اللہ بڑی مہربانی جتنے بیچے دعا سلامت رہا سرکار بڑی سرکار بڑی مہربانی بہت شکریہ جس بندے دے دل دی حسرت ہے جو میں کربلا جاما کربلا دی تاریف کیا ہے کربلا دا راز کیا ہے کربلا دی عزت کیا ہے جیڑے بندے دے دلے جو زواری دی حسرت ہے ممبر دی عظمت دی قسمیں عرشی بھی جھکتا عرشی بھی جھکتا ہے اس کو یہ فرش پہ عرش بنی ہے پچھلے بندے جی بھائی جان آپ جیو بڑی مہربانی بہت شکریہ کیا فضیلتیں کیا شانیں عرش بھی جھکتا ہے اس کو یہ فرش پہ عرش بنی ہے کہتی ہے اشرف کی زمین بھی تجھ سا کوئی نہیں اے جس جانا ہے کربلا جس جانا ہے کہتی ہے اشرف کی زمین بھی تجھ سا کوئی نہیں ہے ایک زمین ایک زمین ایک زمین ہے یہ جس پر اللہ نے قدم رکھا اے جس کربلا جانا ہے جس کربلا جانا ہے ملکے بولو اے ادھر بھائی جانا آپ جی ہیں آپ جی ہیں سارے بولو یاد آپ کے کیا کہنے آپ کے کیا کہنے ایک دو وقاس بھائی توڑے علی سائیڈ خاموش ایک نعرہ سنو پاک سیند تو توڑے بھائی مہربانی بہت شکریہ شکریہ مہربانی یوٹیوب لائیو مجلسہ پہلی واری کھروٹے پڑے ہیں آج دو جی واری یہ تھے پڑھدہ پی میں کسیدہ نہیں پڑھدہ تو سجان گا مگر ماتمی آواستے خیرات پر نہ لگ گا حسین بادشاہ کربلا پہنچے بسم اللہ میرا مسیح آ گیا ہائے 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 یار لفظ دے سنیا کر میں یار تو سانتے لفظ سنن دے ہو یار لفظ دے آشکل ہوگے بیٹھے ہو کربلا بسم اللہ حسین دے پاسے دیکھ بسم اللہ میرا وسیح آ گیا میں زمینوں عرش بنا من والا آ گیا مولا کربلا دے زمین آدھی مولا میں توڑے کلوں اپنی تعریف سن سکتی ہیں مولا پاک سیدہ تانو کامیاب کرے جتنے بچے بیٹھے ہو مولا تو آدھے موہج چوں جو میں نے کہنا جار کمرشاہ جی میں اپنی تعریف کو لسننا چاہاں میں نو اچھا لگے گا وقاز بھائی کو خاور بھائی کبال شاہ جتنے مات میں ہویا مات میں میری تعریف تے کرو میں آئے میں نو اچھا لگے گا جنے بزرگ بیٹھے ہو بزرگ کو میری تعریف تے کرنا کربلا دی زمین حسین بادشاہ دے پاسے دیکھا دی مولا میں تو آدھے موہج چوں اپنی تعریف سننا چاہاں اپنی تعریف سننا چاہاں میری عزت کیا ہے حسین بادشاہ بڑا بے نیاز ہو کے کربلا دی زمین دے پاسے دیکھا دن تیرے ذرے ذرے پہ سجدہ انسان کرے اوہے اوہے نہیں اوہ جڑے خاک شفاعت سجدہ کر دے ہو بیٹھا ہے کوئی ہونا چاہاں کوئی بیٹھا ہے ہونا چاہاں جڑے خاک شفاعت نماز پڑھ دا ہے نا 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 انجلیں سارے بولو لپیک یا حسین آپ کے کیا کہنے ہیں بڑی مہربانی سرکار حوصلہ آفزائی واسطے شکریہ میں تو آرے واسطے دعا مانگ داں جڑا جھولیے چھپتر مالک اسنوی حیاتی دے ہوئے جتنے آئے بیٹھے ہو جتنے ماتمی آئے بیٹھے ہو مولا میری تعریف میری عزمت کیا ہے؟ حسین بادشاہ کربلا دی زمین دے پاسے ڈٹھے دیکھے آدھا تیرے زرے زرے پہ سجدہ انسان کرے گا تجھ سے بغاوت مجھ سے عداوت بس شیطان کرے ہائے جڑا اٹھ سکتا ہے جڑا حسین کی تازی میں چھوٹ سکتا ہے بولے لپیک یا حسین حسین بادشاہ کربلا سکتا ہے جڑا حسین بادشاہ کربلا سکتا ہے جو ملا خیال مسائب پڑھے اچھا جی کسیدہ پڑھئیے جو دن تا کسیدہ شروع کیتا ہے نہ تاڑی داد رکھیے نہ تاڑی دعا رکھیے باقی بندے چاند دینے کے نئے اچھا جڑے چاندے ہو نہ اپنا ہاتھ کھڑا کرنا مالک تاڑا سایہ سیدہ پائن تسی دعا دیتی تسی ہاتھ چکتا مالک تاڑا سایہ سلامت رکھے حسین بادشاہ توجہ جڑے ماتمی آئے بیٹھ پاک سین خالی نہ والاوے حسین بادشاہ کربلا دے پاسے دیکھیا تیرے ذرے بس تھگے ہو تیرے ذرے ذرے پہ سجد دا انسان کرے گا تجھ سے بغاوت مجھ سے عداوت بس شیطان کرے گا دیکھے کفن توجھی نہ دے گی دیکھے کفن توجھی نہ دے گی میری ہے یہ دعا وہ ہے گربو بلا وہ ہے گربو بلا کیمرے بھائی پھیریں گا رجرہ کربلا جہاں جہاں بلا وہ ہے گربو بلا علی حق علی حق آپ کے کیا کہنے نیاز نہیں آئی تاڑی نیاز کیوں نہیں آئی تاڑی میں بسم اللہ مولا طلعہ ساہے سلامت رکھتے پھر پڑھ دیئے سارے نہیں مرضی میں کیوں میں منہ بابا جی بابا جی تو ساں خصوصی دعا فرمانی میرے بات اے جڑے مات میں آئے بات تو ساں بھائی جنر خصوصا دعا اے جی چاند شاہ جی بسم اللہ چاند شاہ جی سچی چاند سیدہ تو آڈے اس عقیدے نو سلام رکھے اس خیرات نو صدا تو تو آڈے دے کامی دیرنہ ہے صدا دکم دیرنہ ہے سارا کم منگنا نہیں سارا کم صدا دکھو لینہ ہے اتھوں تک یزید ہوگے نا بندھوں گے نا نہیں رکھے گا میرے محنت پسند نہیں آرہے میرے لفظ پسند نہیں آرہے کمرشاہ جی اتھوں تک یزید ہوگے نا رکھن دی جورت نہیں کرے گا اے رو بھی حسین دا ہائے ہائے جڑا حسینی ہے اے جڑا حسینی ہے بیٹھے اتھوں تک شاہ باش اتھوں تک اتھوں تک توجہ فرماونا توجہ فرماونا میں آرہے اپنے پاسے اور میں اپنی خیرات وارے کلونے میں لگا اقبال شاہ صاحب دا حکم آئی کسیدہ سنا اتھوں تک اتھوں تک یزید ہوئے نا رکھن دی جورت نہیں کرے گا کیوں خوابِ ملوکیت کو آلی بنا دیا خوابِ ملوکیت کو آلی بنا دیا پھل لگ سکے نہ ایسی ڈالی بنا دیا اور کافر بھی نام بچوں کا رکھتے نہیں یزید شبیر نے یزید کو گالی بنا اے جڑا اٹھ سکتے جڑا حسین علا اٹھے بولا لبیک یا حسین لبیک یا حسین آپ کے کیا کہنے ہیں آپ کے کیا کہنے ہیں آپ کے کیا کہنے ہیں آپ جی ہیں بھائی جان تو ساں جی ہو چاندشاہ جی تو ساں سلامت رو جی سرکار بڑی مہربان آپ کی کہنے ہیں آپ جی بسم اللہ بسم اللہ بھائی جاندشاہ جی بھائی جاندشاہ جی بھائی جاندشاہ جی کیا ہے کیا ہے ذکر بہت صبح و شام زینب کا تھک جاندے ہو نا تھک گئے ہو تو ساں پشلی مقرر کر گیا میں تے ادھے بدلے نمی سنان لگا سی نمی سنانا کہ پشلی پشلی تسی نعرہ رپیٹ کرو میں پشلی ربائی دوبارہ خوابے ملوکیت کو آلی بنا دیا پھل لگ سکے نہ ایسی اس ایڈ ہون ایک امزور ہو گئی ہے پھل لگ سکے نہ ایسی ڈالی بنا دیا اور کافر بھی یزید نہ نہیں رکھنا پھل لگ سکے نہ ایسی ڈالی لگا دیا اور کافر بھی نام بچوں کا اے ہی حسین اے ہی اختیار حسین کافر بھی نام بچوں کا رکھتے نہیں یزید شبیر نے یزید کو گالی بنا دیا کی مہربان مہربان سارے بولو یار آپ کی آپ کی کیا بہت ہے آپ سلامت کیا ہے کیا ہے نام بچوں کو لکب آئے جتنی ساری جبان اتنا اتنا لکب سرد زینب باپ کی زینب کیا ہے زکر بہت صبح و شام زینب کا کیا ہے ذکر بہت صبح و شام زینب کا کیا ہے ذکر بہت صبح و شام زینب کا کیا ہے ذکر بہت صبح و شام زینب کا سمجھ سکا نہیں اب تک مقام زینب کا حسد بھائی جی بھائی جنہ آپ چاہ کے خیرات لو جڑا سیندہ ماتمی بیٹھا ہے کیا ہے ذکر بہت صبح ہو شام وقاز بھائی خیرات دینا منو خیرات دینا جتنے سید آئے بیٹھے ہو کیا ہے ذکر بہت صبح ہو شام زینب کا سمجھ سکا نہیں جی چین شاہ جی دعا فرماؤنا سمجھ سکا نہیں اب تک مقام زینب کا اوہ لگے ہے شام میں لگے ہے شام میں نارا یزید مرداباد اب اسے بڑھ کے ہو کیا انتقام زینب کا اوہ جنہم آتمیاں بیٹھے آپ جیو آپ جیو آپ سلامت رہیں بیٹا آپ سلامت رہیں آپ کے کیا کہنے مہربانی چند شاہ جی جی اکبال شاہ جی تُسا سلامت رہو پاک سینڈ توڑا ساہ سلامت روے جتنے آئے بیچے ہو میں نہیں ماندہ لو جی یہ تھے ایک اہور چیلنج آگیا سن دوان تو انوی آگیا میں انوی آگیا چیلنج کو بولے تمام شہرِ ولایت کا زین زندہ ہے تمام شہرِ ولایت کا زین زندہ ہے نظر نظر میں شہِ مشرقین زندہ ہے اور علی کی آلیا بیٹی تیری عظمت کو سلام سنا ہے تیری وجہ سے حسین زندہ جی بھائی جان جی بھائی جان نا 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 سارے ملکے بولو حیدر حیدر جی بھائی جان آپ جی ہیں آپ کے کے کہنے آپ سلامت اے بزرگان دی دعا ہے اے ماتنی دی دعا ہے پاک سینڈ توڑا سایہ سلامت رکھے اچھا جی بسم اللہ سرکار نوکر کی تے نکھرہ کی میں اچھا آج نا رہے ہیں تمام شہرِ ولایت کا زین زندہ ہے نظر نظر میں خاور بھائی جان کمرشاہ جی دیاں دے پردیس سلامت ہوگا جتنے آئے بیٹس تو پاک سینڈ توڑیاں دیاں دے نصیب نیک فرماوے تمام شہرِ ولایت کا زین زندہ ہے دین حسین دی وجہ تو زندہ ہے اسلام حسین دی وجہ تو زندہ ہے روزہ نماز نبوت امامت ہر چیز حسین دی وجہ تو زندہ ہے تین دو میں آدھر ہے نا جو حسین کی دی وجہ تو زندہ ہے تمام شہرِ ولایت کا زین زندہ ہے نظر نظر میں شہِ مشرقین زندہ ہے اور علی کی عالیہ بیٹی تیری عظمت کو سلام سنا ہے تیری وجہ سے حسین زندہ مہر 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 بابا جید تو آدھر مولا سا آیے سلامت رہے تو آدھر حکم ہوئے میں میری صحت نہیں جانا نکل پڑھ سکنا یہ خیرات ہے لہور علی ملکہ تو انہوں سارے انہوں سلامت رہے کوئی آوے نہ آوے کوئی آوے نہ آوے مجلس اچھ نبی دی زخمی پاسی علی دھی آبان دیئے فضائل جی میں بھی سنے آئے فضائل جی میں بھی سنے آئے جی دی مرضی دی نال سنے آئے تو اڈیہ پڑی مرضی سادا تشریف فرما ہو مسائل ان جو سنے آکھ رو جی میں نبی دی زخمی پاسی علی دھی چاہنے آئے میں بسم اللہ کروں بابی دی شہادت باد بلکہ قریب تو شروع کروں اندھرہ رمضان حسین بادشاہ جناب امیر مسلم نے بلائے فرمایا کوفر جانا تیاری کرو گھر آئے غازی کی بھیان کو پترہ نو تیار کرو سینڈ پترہ نو تیار کرنا شروع کی تھا ساری تیاری اچھ کروا کے کنگیاں دیتیا تیار کی تھا سونے چولے پوائے جڑے نکی اولاد آلیا بیٹھو نا ہائے بھی کرسو تے نبی دیدھی تو اٹھرازی ہو سی نکا شہد آدھا ہے نا جڑا سینڈ گا کو دے کولا کھڑیے میری سینڈ رو کے آ دیے محمد بیٹا جلدی ہووے نا تے انج چولا لہائی دائے انج پوائی دائے ہمیں بسم اللہ کران علیہ کبردہ بابا توڑے تے راضی ہوئے تیرے ذاکری سنو اندھے صدقے میں بسم اللہ کران جسنو سمجھ آئے بیٹاؤں جلدی ہووے نا انج چولا لہائی دائے انج پوائی دائے اوکھا تیار کر کے بابے دنال تو رہے بابا مارا گئے وہ تو جدا ہو گئے رات دا وقتے وہ جڑے چھوٹی اولاد آلے آئے بیٹھے شہزادے کوفے دیاں گھلیاں جبھج دے پہیں اندھیرہ باؤں آئیں اچانک نکے شہزادے دی پیر نوں کے سے شہنال ٹھوکر لگی وڈے شہزادے دیتھے کوئی پتھر ہو سی ممبر دی ازمد دی قسمیں بابے دی لاش کوفے دیاں گھلیاں جائے او میں بسم اللہ کران بطری ڈہاڑے جنابِ مسلم دی لاش کوفے دیاں گھلیاں چھ رہیے سیندہ آواز آدھائی نا مارو میرے بچڑے دا وکیل بسم اللہ کرانے بابے دی لاش تے چھنے بابے نوں لبدے لبدے قید ہو گئے حاکم سڈہ اے دروگہ اے زندان نو جزدہ نام مشکور ہے مشکور انہا بچیاں نوں قید کر جتے چھوٹی اولازہ لے آئے بچھے جنا نوں ماتوی سین ڈی تے نوں ان آواز تے لفظ بڑھنا چاہنا انہا بالا نوں قید کر مشکور آدھائی کون انہیں آدھائی ساڑے دشمن آدھے بالین تے مشکور بڑے بڑے دشمن ان ساڑے جنا دے بالین انہا بچیاں نوں اتھے قید کرنائیں جتے نا تازہ آوازہ آدھی ہو گئے نا تازہ روشنی آدھی ہو گئے نا روشنی نا تازہ آوازہ آدھائی کھانا دے میں سہی جاؤں دی روٹی دا پانی چوووی گھنٹیاں چے اک واری ہووی تھنڈا نئی گرم او جڑے نکی اولاد آلے بیٹھے ہو سینہ پیارانہ کرنا ممبر دی اسمد دی قسمیں کتاب آرہ لکھ دائے ایک قید یتیما نو کھا گئی ہا جسم دا گوشت مک گیا ہا ہڈیاں بچ گیا ہن دیواران دا سہارا لے لے کے شہزادے اٹھو دے میں بسم اللہ کرنا کوشش کرو گریبہ دے گا مجھ ہائے آجائے مجھ ہائے آجائے مشکور زندہ آنے چاہے میری سینہ دا نکہ شہزادہ زمین کے لیے تو ہوئے مشکور پوچھتا ہے کیا ہوئے میری سینہ دا وردہ شہزادہ دیکھ کیا دے کل دی میرے نکے بھیرا اکھ نہیں کھولی اللہ جانے میرا بھیرا مر گیا ہے ماں تو بہت اداس ہے ماں دی جدائی برداشت نہیں کی تھی مشکور ہاتھ رکھے فرمایا ماں دی جدائی تھی میں سوس کردہ پہے ماں دی جدائی نو مویا نہیں زندائی میں کیا کر سکدہ میری سینہ دا وردہ شہزادہ روکیا دے مشکور بڑا عرصہ تھی گئے اسا ماں تے بھیڑی نو ملے نہیں جنہ نو سمجھ آئی اونا ہائے کی تھی تو اینج کر اپنی بیوی نو برکا پوا اپنی دھیانو برکا پوا تیری بیوی آکے ماں بڑھنکے میرے بھیڑا نو پیار کرے تیریان بھیڑا تیریان دھیان میرے بھیڑا نو بھیڑا بڑھنکے گلنا کرن میرا بھیڑا جگا دے تیری جنہ دا زامن میں میرا بھیڑ اٹھا دے بھجدہ ہویا گھر آیا ہے بیوی نوکھے برکا پوا نکیشہ جا بہت خدا سے دھیانو برکا پوایا زندہ آنے چاہے ماں آواز دیتی جاگو لال ماں ملن آئیے شہزادے اکھا نہیں کھولی مشکور دی وڈی دھی اگامت دی ہتھاں تے بہت سا دیکھیا دی جاگو ویر وڈی بھیڑ ملن آئیے میں بسم اللہ کرا جتنے دردہ آلے لوگ بیٹھے ہو تو انہیں دھیان دے پردے سلامتوں شہزادے اکبال شاہ جی اکھا نہیں کھولیا ممبر دی عظمت دی قسم مشکور دی نکی دھی پیرا تے بوسا دیکھیا دی جاگو ویر بھیڑا ایدہ منگڑایاں کھڑی آنا او میں بسم اللہ کرا بھیڑا نو بڑی آس ہوں دی تڑاپ کے اٹھا ہے شہزادہ فرمایا اے ساری ماں نہیں اے ساریاں بھیڑا نہیں تیرے جاگندہ بہانہ کی تی ساری اے ماں ہوں دی ساریاں بھیڑا ہوں دی آسائے میں زندہ نچ نہ رول دے مشکور دی رات دے وقت فوج سام پوتی میں تو انہوں آزاد کر دے سا لفظ بڑا اکھا ہے مشکور ازاد کی تے شہزادہ اپنے قاتل دے گھر آگئے او میں بسم اللہ کرا دی آنے پردے سلامتوں میں ایس دی بھیجی مومن آئی ہاں دی کون ہو اتنے خوبصورت شہزادہ اپنا تعرفتے کراؤ میری سیندزہ وڑا شہزادہ روک کیا دے مستور تیرہ بھلا ہوئے جس نوی دسیں نینہ جو سا سید آئے وہ بڑا ظلم کرے دائے میں بسم اللہ کراہ سا اپنی ذات گھر لے آئیے سونے بستر بنا دیتے سونے کھانے بنا دیتے شہزادہ آنے پردے سونے پردے سونے پردے بستر بنا دیتے کھانے دیتے ادھائی نام دلالچے اے مستور دے کیا دیے لین حیاء کر پہلے امت بطول نو تھوڑا روائے جو تم مزید روامنا چاہنا ہے کیوں مصوم ہنو گلے دے ادھائی نام دلالچے ادھرا دبکتو ہے میری سیند دے نکیش شہزادہ نو خوابچ بابا ملا بابا بابا کر کے اٹھائے اس کو تیدی آکھ کھلی دیکھے آدھائے سادے گھروں پچے دی آواز اس دی بیدی آدھائے سادے گھروں نہیں ہم سایاں دے ہو سنے اے لین ظلم کر کے آدھائے ہم سایاں دے ہو ونہا تے انج بے وارسا وانگو نہ رو ونہا اے وارسا آلے کدا پچیاں نو رو ون دے دن کدا پھوپیاں چال ہے سن کدا پھوپیاں چال ہے سن چاچیاں چال ہے سن جو بال رو وے نا آدھائے اتھلے کمرے دی چابی دے اے آدھائے چابی گم ہو گئی اس لئے انہیں ظلم کیتا ہے ایک پتھر چاہے دروازے تے مارنا شروع کیتا ہے میں تے ایہو کچھ آہدہ رہنا اے زربان تالے تے نہیں دو میںاں شہزادے دے اندلان تے چل دیاں پھئیاں میں بسم اللہ قرآن تالہ تروڑے اندھیرے چاہتھ مارنے شروع کیتے ہیں او جڑے چھوٹی اولاد آلے بیٹھے اے دا سجا ہاتھ ودے شہزادے دے سارتے آیا کبہ شہزادہ کبہ ہاتھ نکے شہزادے دے سارتے آیا ہے اس بازو بلاند کیتے ہیں اس دوں میں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں میری سیندہ نکہ شہزادہ روکے آدھا بیرن میرے سیرتے آ میرا سیر زخمی ہو گئے بسم اللہ قرآن کوشش کر اگر ہی بادگاہ میں چھایا آ جاوے ظلم کیتا پورے عرب دے لوگ عید منے دے رہے میری سیند دی جوڑی ستونہ دے نال بچھی رہیے صبح دا وقت ہویا اے لے اندری آدھے کنارے تھے لے کے آئے آدھے سیر جھکاؤں میں تو آدھے سیر کلم کرے نا میری سیندہ نکہ شہزادہ دیکھا آدھے ہو لائین آسان جان دے ہیں تائیں مارنائیں تائیں کسنائیں مگر بھلا نہیں عرب دے ترے دستوریں مارن تو پہلے ترے وسیعتاں پوچھ لیں آدھے جیڑیاں بھی وسیعتاں کر گھنوں تو انہوں قتل کرن دے بعد میں نماز ہی پڑھنے میری سیندہ وڈا شہزادہ آگاوات دے نہ میری جرتے نہ کوئی فنے مسائب خیرات جتنی لے سکتے میری سیندہ وڈا شہزادہ آگاوات کیا دے وہ لائین تو سکو انعام تو پیا مرے نئے نا انعام دا لالچے نا سیندہ شہزادہ دے سکو انعام تو نہ مار بزار چوے چھوڑ اساں یوسف تو گھٹ نہیں وکھ دے میں بسم اللہ کرا لیا دے پڑھ دے سلامت یوسف تو گھٹ ہے نہیں دیکھ دے یہ لائینہ دے یہ وسیعت منظور نہیں ہون میری سیندہ نکا شہزادہ آگاوات دے دیکھ گیا دے لائین تنوے انعام دا لالچ سانو انعام تو نہ مار سا دی ماما دے بہنانو عید منا ون دے تو انج کار ساکو انعام تو نہ مار ساکو مدینے گھین جل تیری نسلہ جنا مقصی تے کھو اتنا انعام مل سی ساڑھے نان کے بھی باؤں امیرن ساڑھے نان کے بھی باؤں امیرن سانو انعام تو نہ مار میں بسم اللہ کرا کوشش کر زیادہ پردہ مسائب جو کسے مسائب دے حصے تھے تیری ہائے یہاں جا نکلاوے نبی دی بھی تیری شفاہت دی زامن بن جائے بڑی اوکھی منزلتے میں آگیاں اے لائین آدھے اے بھی وصیت منزور نئیں جلدی کرو چو لے لہاو کیڑا بندہ اے جڑا ہائے بھی نہیں کر سکتا میڈی سیندہ ودہ شہزادہ دے او لائین جے ساری کوئی وصیت نئیں مندہ تیسانو انہوں اتنی محلت دے جو اسا نماز پار گھنو کیڑا بندہ اے جڑا ماتم نئیں کر سکتا اے لائین آدھے پار گھنو نماز مگر وزو نئیں کرنے دا میڈی سیندہ شہزادہ دے لائین وزو کیوں نئیں کرنے دا میڈی سیندہ شہزادہ دے وزو کیوں نئیں کرنے دا اے لائین آدھے ہو سکتا تُسا وزو دے بہانے پاری پی گھنو میں تو کھو تسا کوڑا چانا او میں نو انہوں زیادہ ماتم کرنا تیرے مذہب چھو ماتم جائے سینہ پیانانا کر آئی بیٹھئے نبی دیدھی میں بسم اللہ کر پڑ گھنو نماز مگر وزو نئیں کرنے دا مطا تُسا وزو دے بہانے پاری پی گھنو ممبر دی عظمت دی قسم وہاں دے دریا دی کانڈ دے نال دو میں شہزادہ دیاں مٹی دے نال تیمم کر کے نماز پڑیئے پتھر دے اللہ تے میزا ملنے نماز ختم ہوئیے اے لئی نادہ جلدی کرو چولے لہاو کیڑا بندہ جڑا ماتم نہیں کر سکڑا چولے لہا بندہ نام آیا ہے او جڑے چھوٹی اولادہ لے آئے بیٹھے ہو سینہ پیارانا کرنا چولے لہا بندہ نام آیا ہے میڈی سین دے وڈے شہزادے تا چولا لہا لے آئے لکے تو نہیں لاندہ جڑے ویلے لکے تو چولانا لتھا اس لئے للم جو شروع کیتا ہے میڈی سین دا وڈہ شہزادہ رو کے آتا ہے پاڑے انہا للا ماتم کرنا تیرے مذہب چھو ماتم جائے او پاڑے انہا للا او پاڑے انہا للا گھڑے لہا چا چولا ہو را دیکھ نہیں سجنا دا او نئی ماں اپڑے نوبل سنگ دے او نئی ماں ماں ماتا دکھو آن دا نکاش زیادہ رو نائے رو کے آدھائی ویرن کی لے نہ دے کی لے نہ دے میں تھو گانڈے نہیں کھول دی ماتم کرنا تیرے مذہب چھو ماتم جائے میں بسم اللہ گرامیرن میں تک دی آپ نہیں پوائے آئے وہ ہیں وہیں اماں او ساڑے سامنے پے کہ گھر دا او میرے ویر ابا سدھی تے اگ کونوں اے شام تے کو فا ڈردہ رنائے شہزادہ رو کے آدھائے پے آ ظلم تھی نائے پر دے سیاں تے ساڑھی مدد دے کی تے آما آما پے آ ظلم تھی نائے پر دے سیاں تے میڈے ویرے آزیر دیاں دول میڈی سینڈ دا حکم ماتمی دا میڈی سینڈ دا شہزادہ رنائے فرا دے پاسے موں کر کے رو کے آدھائے توڑے اکتا کس گئے چپ گھر کے نہیں آنا ماتم کرنا تیرے مذہب چھو ماتم جائے میں بسم اللہ کرا توڑے اکتا کس گئے چپ گھر کے وانے دو جے نو بچ واما پے آمنتا کر دائے کاتل دیاں موسیقی